مگر اس یقین کو پانے کے لیے اس یقین کو پانے کے لیے کچھ لوگوں کو وہ یقین پانچ گھنٹے میں ملتا ہے کچھ سٹیشن پانچ سال کے ہوتے ہیں کچھ پانچ مہینے کے ہوتے ہیں Life is a station Station upon station and upon station about station حرطہ جاتی اگر یقین دلیو will die یہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی بیٹا یہ زندگی چلتی رہ گی اور تُو نے اپنی لیگیسی دنیا میں چھوڑ کے جانی ہے اپنے ویلیوز کی اپنے اصولوں کی اور آخرت میں اپنی پوٹلی لے کے جانی ہے اپنی جزار اپنے ریوارڈ کی کہ میں نے اس جسم کو ضائع نہیں کیا میں نے ایک بے تھنگی زندگی نہیں گزاری میں نے ایک بدتہزید زندگی نہیں گزاری میں ایک قائر کی زندگی نہیں کیا میں بہادر بنا ڈرپوک تھا میں انلائٹنڈ بنا جاہل تھا میں روشنوں میں آیا اندھیروں میں تھا میں نے ایمان کو قبول کیا میں مناسطت میں تھا میں نے انکار کیا منکر کا اور معروف کو گلر گیا میں نے حق کو اپنا خون بھی دیا اپنے جذبات بھی دیئے اپنے لمحات بھی دیئے اپنے لہزات بھی دیئے اور انہیں اپنا وجود بھی قربان کیا اپنے ویجن کی خاطر اپنی سوچ کی خاطر اپنے ویلیوز کی خاطر دس ایس ڈی موڈ ٹوڈ وہ یقین نصیب کیسے ہوگا جب وہ سٹیشنز کور ہوں سٹیشنز جلدی کور ہو گئے تب بھی بے سکونی ہوگی کیونکہ سارے رینگز تو اٹھائیں نہیں آپ نے آرکیڈ موڈ کے سونے کے نہیں اگر لیک پہنچے opportunity نکل جائے گی کچھ لیا کچھ نہیں پہنچا دو تین سٹیشنز میں بڑی بنائے ہوگی یہ ابھی ایک فیس چل رہا ہے آپ کا چار سال کا اس میں جو کچھ collect کر سکتے تھے یاد رکھنا آگے کہ زندگی شاید موقع نہ دے اور دے گی مگر پھر relax کرنے کا time کم ہو جائے گا جتنا اپنے سٹیشنز میں mid 15 to 20s 20s to mid 20s and mid 20s to mid 30s and mid 30s to mid 40s یہ سارے سٹیشنز میں جا انسان کی سوچ اس کا نظریہ اس کا عقیدہ اس کی thought اس کا mindset اس کی values اس کے principles اس کے اصول اس کے قبائد اس کے زوابیت پہلے وجود میں ہوتے ہیں پھر بطار کی جن لڑتے ہیں پھر مقام کی جن لڑتے ہیں پھر retention کی جن لڑتے ہیں اور پھر کمال کی جن لڑتے ہیں جسے excellence کہتے ہیں maturity جسے کہتے ہیں اس کے بیچ میں ہزاروں stations آ سکتے ہیں کچھ 6 نینے کے کچھ 6 دن کے کچھ 1 گھنٹے کا کچھ 6 سال کے وہ station اگر تُو نے cover نہیں کیا وہ station اگر تُو نے سر نہیں کیا ان اسواب کے ساتھ تُو نے سر نہیں کیا ان values کے ساتھ سر نہیں کیا ان نظریات کو تُو نے کامل نہیں کیا سائیکو پیٹیز کو minimize نہیں کیا تیرے پاس اگلے station پر آگے بڑھنے کے لیے نئی بنائیں نئے لوگ نئے چیلنجز نل اوپسٹرکشن اس کے لیے وہ یقین آئے گا جب جب وہ station کروس ہوگا اور پھر آپ value addition کریں گے سبر کے بغیر یقین میسر نہیں ہوتا سبر کرنا پڑتا ہے کیونکہ کچھ تو کوئی ٹریپس ہو سکتی ہیں لائف میں کچھ تو شاہ ٹریپس ہو سکتی ہیں لائف میں مگر stations لمبے ہوتے کچھ دشمن لمبے ہوتے کچھ opportunity بار میں آتی ہیں ابو بکر سے دیم نے اسلام قبول کیا within a span of a second مگر 23 سے 22 سال لگے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو قبول کرنے میں کبھی کبھی کچھ stations کو مچور کرنے میں 23 سال لگ جاتے ہیں 22 سال لگ جاتے ہیں 15 سال لگ جاتے ہیں اگر ان قیدوں میں ان بڑی بڑی ہسیوں نے جو کاتی تاریخ میں عمر ہونے کے لیے دنیا اور آخرت میں نام بنانے کے لیے سبر نہیں ہوگا کیسے چلو گے سبر اپنے ملاج کے خلاف سبر اپنے حلاب کے خلاف سبر کچھ دکھ نہیں رہا مگر قدم بڑھا لی ہے سبر اس گری میں جہاں دشمن ڈیفائن نہیں سبر اس گری میں جہاں دوست بھی ڈیفائن نہیں سبر اس گری میں جہاں opportunity بھی ڈیفائن نہیں سبر اس گری میں جہاں پر log-files ہی نہیں ہے ماضی کے لوگوں کی سبر اس domain میں اس role میں اس فیشد میں جو کیا ہی نہیں کبھی کسی سبر اس کے اندر جس میں ریفائن ہی نہیں مل رہا کتابوں کے اندر سبر اس کے اندر جہاں استاد ہی نہیں مل رہا کوئی سبر اس domain میں جہاں marketing ہی نہیں پر پارا اس کی سبر اس کی جہاں لوگوں کو چاہیے ہی نہیں وہ اس کو سبر اس میں جہاں بہت زیادہ اس کی وہ fashion fantasy نہیں جڑی سبر جس کو کوئی معاشرت نہیں مل اس گرے میں وہ سبر جو اس انتظار میں وہ سبر جو اس شاہکار میں وہ سبر جو اس بہتار میں سبر ان تنہائیوں کے اندر سبر کہ کبھی خوف چھوڑو گے تو خوف نکل جائے گا سبر کہ کبھی خوف کو پکڑو گے تو امید نکل جائے گی ہاتھ سے سبر خوف پکڑو گے امید پکڑو گے تو محبت ہاتھ سے نکل جائے گی محبت سنبھال لوگے تو بغس ہاتھ سے نکل جائے گا بغس کو ہاتھ دوگے تو یہاں سے آپ کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا یہ سب سنبھال لیں جاؤں گے تو دوسرے رول کی بھٹی کے آ جائیں گی سبر اپنے نفس سبر اپنے دشمن کے خلاف سبر ان اتیلی املیوں کے خلاف سبر ان لحظات اور لمحات جہاں لوگ کہتے تھے یہی جو شویب علیہ السلام کو کوم نے کہا اور ہر بڑے تھنکر کو کہا جاتا تیری باتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تیرے آئیڈیاز ہمیں سمجھ ہی تیرا اپٹیمیزم ہمیں سوہ ہی نہیں آتا سبر ان وقتوں کا تو اس یقین کو اچیز کرنے کے لیے جہاں دل میں وہ تھنڈ ہو کلیجر میں وہ سکون ہو حرکتوں میں وہ سکن ہو وہ یقین کے بغیر نہیں آسکتا کہ میں نے سچ محض صرف سکون کا بائز نہیں ہوتا ان کو کبھی کبھی وہ سکون نہیں دے پاتی سچ سننا بڑا مسئلہ ہے سبر کرنا پڑتا ہے سچ قبول کرنا اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے سبر کرنا پڑتا سچ اتار میں کے بعد قدم بڑھانا دیسیشن بیکنگ کرنا انیشیٹیوز لینا زبان پر لانا اس سچ جائے کو یہ اس سے بھی بڑا خدم ہوتا اور پھر اس سچ کو بولنے کے بعد جب پہلی ہٹ اور پہلی جھٹکا لگتا ہے اس کو بھی انسان کے پہ ڈگمگا جاتے ہیں لیکن اگر انسان ان پروسیس پہ سبر کر لے گا یقین اسے ضرور میسر ہوگا وہ ایک نیگیٹیو پیس کم مہیا کرے کہ جس پہ کہنے والے نے کہا جو یقین کی راہ پہ چل پڑے کونے منزلوں نے بنا دی جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی جنہ وسوسوں نے ڈرہا دیا وہ قدم قدم پر بہگ گئے اور پاکستان کو پاکستان کو ایک شیر انایت کر کے جاتا ہوں پاکستان اجازت ہے آگے 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 ہی قرب وفا قرب کہتے ہیں زن کو آگے ہی قرب وفا صبر تمنہ احساس میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے السلام علیکم ورحمت ورحمت موسیقی